موسکر ایک بار پھر آپ سب کا سواگت کرتے ہیں پبلک میٹنگ میں آج ایک نئے مہمان سے آپ کا پریشہ کرائیں گے ایک نئے مہمان سے ہوں گے سوال جباب آج ہمارے ساتھ ہیں ڈلی بی جے پی کے ادھیاکش ستیش اپاد گھائیسا ستیش جی بہت دور شکریہ پبلک میٹنگ میں آئے تو آپ سے ہم کچھ سوال شروع کریں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے ایک نظر آج کے راجنیتک حالات پر دلی کی راجنیتک سرگرمی پر اور آپ پر ایک نظر اس پر ڈالیں لوگ سوا چناؤوں کے بعد سے ستیش اپاد گھائی ادھیاکش کے دور پر دلی پردیش بی جے پی کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں لیکن کانگریس کے پردیش ادھیاکش اروندر سنگھ لولی کے سمان ستیش اپاد گھائی بھی دلی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ستیش اپاد گھائی کے سمرتھکوں نے بی جے پی کے دفتر پر دھرنا پردشن کر چناؤ لڑانے کی بھی مانگ کی حال ہی میں آم آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال نے ستیش اپاد گھائی پر گمبھیر آروپ لگائے کیجریوال نے آروپ لگایا کہ دلی میں تیز چلنے والے بجلی کے میٹر ستیش اپاد گھائی کی کمپنی نے لگائے ہیں اور بجلی کمپنیوں سے ستیش اپاد گھائی کی سانٹ گھانٹ رہی ہے کیجریوال کے آروپ کے جواب میں ستیش اپاد گھائی نے چناؤ آیوک سے کیجریوال کی شکایت کی اور مانہنی کا کیس درچ کرا دیا پھل حال ستیش اپاد گھائی دلی میں پارٹی کے الیکشن مینجمنٹ کی ذمہ داری سمحل رہے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی چناؤتی ہے پارٹی میں کرن بیدی کے آنے سے دلی بیجے بی کے کچھ نیتاؤں کے سمرتکوں میں اُبھے اسانتوش کو روکنا ستیش جی یہ بات تو سب نے سبکار کی کہ آپ کی پارٹی نے کرن بیدی کو چناؤں میں اتھار کر پارٹی میں شامل کر کے ایک گیم چینجر کا کام کیا سارے سبکارن بدل گئے سب پارٹیوں کی جو آپ کے ویروہ دھی ہیں ان کو کئی نہ کئی اپنی سٹریٹیجی کو دوبارہ سوچنا پڑا دلی کی جنتہ ان کو کتنا سبکار کرے گی ہے تو چناؤں کے بعد پتا چلے گا آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کیا کرن بیدی کو سبکار کر لیا ہے دل سے مچھت روپ سے یہ ہمارا بہت سوچ سمجھ کے لیا ہوا فیصلہ ہے اور پارٹی کی رن نیتی ہم نے چینج کی اور رن نیتی کے تحت کرن بیدی جی کو ہم دلی میں لے کر کے آئے ہیں اور ایک ذمہ وار مکہ منتری کے روپ میں ان کو ہم نے یہاں پر تیع کیا ہے اور پارٹی کے سبھی لوگوں کی سہوتی اس میں ہے اور آنے والے ساتھ تارک کے چناؤں میں دلی کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی پر پوری طرح سے وشواس کرے گی اور کرن بیدی جی کو دلی کا مکہ منتری ہو سکتا ہے کہ چناؤں گنیت اس فیصلے سے ٹھیک بیٹھ جائے ممکن ہے لیکن آپ نے کہا سہمتی سے اس پر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے ہم نے تو یہ دیکھا کہ جیسے کرن بیدی کے نام کا اعلان ہوا اس کے بعد آپ کی پارٹی کی سینئر لیڈرز نے ان کو اپنا نیتہ ماننے سے منع کر دیا بنوش تیواری تو ان کے گھر تک نہیں گئے جگدیش مکھی نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرن بیدی ہماری نیتہ بننے والی ہے ہم سے کوئی سلام مشورہ نہیں ہوا تو سہمتی کہاں تھی دیکھیں آپ کی سہمتی ان چیزوں پر ہو سکتی ہے اور جہاں تک پارٹی کا سوال ہے اور جگدیش مکھی جیز میں پارٹی کے ادکش کناتے میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کبھی انہوں نے ایسا کہا ہی نہیں کہ ان سے پوچھا نہیں گیا ان کے بیان کو توڑ مرور کے پرستود کیا گیا جہاں تک منوش تیواری جی کا سوال ہے انہوں نے صبح جو کہا کیونکہ کرن بیدی جی نے اپنی گھر پر انفارمل سب لوگوں کو چائے پر بلایا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں نہیں پہنچی اور انہوں نے اپنے بیان میں سپسٹی کرنیشٹوپ سے دیا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ایسا نہیں ہے ان کے کہنے کا عاشق کچھ اور تھا اور جہاں تک یہ اسمہتی کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی میں کسی کو بھی کسی طرح کے اسمہتی ان کے نام کو لے کر کے ہے آپ کو کب بتایا پارٹی نے کہ کرن بیدی کو وہ پارٹی میں شامل کرنا ہے ہمیں تو جانکاری یہ ہے کہ گھنٹا دو گھنٹا بھر پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان ہوا تھا نہیں ایسا نہیں ہے اور میں پارٹی مجھ سے پورا صلاح مشروع کیا گیا دو دن پہلے مجھ سے بات کی گئی تھی اور جب انہوں نے اپنا کہا کہ وہ پارٹی میں آنا چاہتی ہیں اسی سمہیں پارٹی نے مجھے بتایا تھا باتچیت ہونے کے بعد ہی ان کو یہ فیصلہ لیا گیا اور ان کو پارٹی میں ہم نے لیا آج اچھا ٹھیک ہے اب میں کچھ جاندہ کے سوال لیتا ہوں کون سوال پوچھیں گے آپ میں سے ستیج جی آپ نے اپنے دل کو سمجھا لیا میں نہیں سمجھا بائی ہوں میرے حساب سے آپ پارٹی کے ایک بہت کرمت نیتا ہے اور آپ نے پارٹی پر اپنا جیون لگایا ہے آپ ہی اس پد کے دعوے دار تھے یہ آخر مومنٹ پر ایسی کیا سنامی آئی کہ دوسری پارٹی سے ایمپورٹ ہوئے نیتا جو ہے مخوٹا بن گئے آپ پر آپ پر اثر نہیں ہوا لیکن مجھ پر بہت اثر ہوا ہے کہ کیا اتنے کرمت نیتا ایک پرچارک بن کر رہے جائیں گے یہ بی جے پی کی اچھی نیتی ہے کیا انجلہ جی میں آپ کی بھاونوں کی بہت قدر کرتا ہوں اور نشت روپ سے جو آپ نے کہا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار جب آپ چناب کے میدان میں ہوتے ہیں جب آپ کوئی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو اپوننٹس ہے اس کی رننیتی کس پرکار کی ہوتی ہے اور آپ کو رننیتی میں کئی بار بدلاب کرنا پڑتا ہے ایک یہاں پر دلی کے اندر جس پرکار سے ایک جھونٹ کی فیکٹری جس پرکار سے ایک ایک طرح کا ایک ایسا ماحول دلی کے اندر بنایا گیا ہے اس میں آپ نگاتار اپنے چناب کی رننیتی تیہ کرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں بدلاب این وقت پر کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس بدلاب کا لاب نشت روپ سے پارٹی کو ہوگا ستیج جی کیول کرن بیدی کو لانے کی بات نہیں ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس بار آپ کی پارٹی نے یہ الیکشن آؤٹ سورس کر دیا ہے باقی نیتاؤں کو دے دیا ہے نہیں ملا آپ بتائیے کہ پارٹی پریزیڈنٹ ہو کر کے آپ چناب لڑنا بھی چاہتے تھے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹکٹ دینا میں پارٹی کا عدیقش ہوں اور ٹکٹ مجھے سویم کو اپنے آپ کو دینا ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ جب ہم نے پہلی لس گوشت کی اس کے بعد چار سیٹیں ہم نے اپنی اور چار اکالی کی بعد میں چھوڑ دی تھی اس میں سے ایک سیٹ مالوین اگر اور مہرولی دو سیٹ اور تھی جس پر میرے چناب لڑنے کی سنبھاونا تھی لیکن یہ میرا ایک کانشنس ڈیسیزن تھا مجھے لگا کہ جب کرن بیجی جی آج سی ایم کے امیدوار گوشت ہوئی ہیں اور ستر سیٹوں پر پارٹی کو چناب لڑانا ہے پارٹی کا عدیقش اگر چناب لڑے گا تو میں بھی ایک کانسٹینسی میں آج چناب لڑ رہا ہوتا ہوں اور پارٹی میں جو باقی لوگوں کو چناب لڑنا ہے میں آپ کو اتاتا ہوں اخباروں میں کیا چھپا ستیز جی اخباروں میں تو یہ چھپا کہ ایک رات پہلے تو آپ کو فون پر یہ پوچھا گیا کہ آپ کے کاغذ وغیرہ سب تیار ہیں نومینیشن کے لیے نہیں ہیں آپ نے کہا بلکل سب کچھ ٹھیک ہے اور اگلے دن آپ سے یہ بتا دیا گیا پارٹی آئیکمان کے طرف سے کہ آپ چناب نہیں لڑیں گے نہیں اکھبار کیا کہتے ہیں یہ مجھے اس میں جانے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ جب میں سویم آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا اپنا ایک وقتیقت فیصلہ ہے کہ مجھے چناب نہیں لڑنا اور نشیط روپ سے پارٹی اردکش کے کارن ستر سیٹوں پر جانا اور سبھی ستر سیٹوں پر پارٹی کے کمل کو کھلانا میری ریسپونسیبیلٹی ہے اور یہ کام میرے لیے بہت بہتپورن ہے چناب سب لڑے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے آچہ ٹھیک آپ چناب نہیں لڑے باقی لوگ جو ایک ایک دو دن پہلے چار دن پہلے کچھ تو چار گھنٹے پہلے پارٹی میں آئے مجھے لگتا ہے کہ دلی کا یہی چناب کوئی ایسا انوٹھا چناب نہیں ہے جب انہوں نے پارٹی جوائن کی ہے اور وہ سہمتی ان کی ہے ہمارے کارکرتاؤں کی سہمتی ہے تو نشیط روپ سے ہم کو ٹکٹ دینا ان کو ٹھیک لگا ایم ایس دیر صاحب بیدان سبا کے عدیقش تھے اور انہوں نے تو پارٹی کئی مہینے پہلے جوائن کر لی تھی وہ پارٹی میں آئے اور انہوں نے جس طریقے کا اپنا ایک اور پہلے پارٹی کے وہ کارکرتہ رہے ہیں ان کی تو ایک طرح سے گھر واپسی ہوئی ہے اور ان کو ہم نے پارٹی میں چناب لڑایا ہے تو اس پرکار سے یہ پانچے سیٹیں ہیں کہ جب آپ کو چناب میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس سیٹ کے گھنٹ کو دیکھ کر کے رننیتی کے تحت ان کے آنے سے پارٹی کو لاب ملے گا اگر کارکرتہوں کی اسہمتی ہوتی تو ایک بھی ریبل امید بعد ان سیٹوں پر کھڑا نہیں ہوا نہیں لیکن آپ کی پارٹی کے کارکرتہ تو آپ کی پارٹی مکھالے میں آ کر ہنگامہ کر رہے تھے تصویریں ہیں اس کی دیکھیں ہر کارکرتہ کا ایک دل ہوتا ہے من ہوتا ہے وہ اپنے نیتا سے پیار کرتا ہے اس کے اندر اس کے پر دساہنبوتی ہوتی ہے من میں اس کے ایک بھاوقتہ ہوتی ہے وہ اپنے ہر نیتا کو چناب لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور ان کا پارٹی میں آنا پارٹی ادک سے بات کرنا ویروت پردرشن کوئی انہوں نے دھرنا نہیں کیا ویروت پردرشن انہوں نے کوئی مردہ بات نہیں کیا ان کو اپنی بھاونہ کو کہنا اور اس کو کچھ کارکرتہ نشت روپ سے گصہ سے بھی بات کرتے ہیں میرے پاس آئے انہوں نے اپنی بھاونہ کی عبیقتی کی میں اس کو بہت سہج پرکریہ مانتا ہوں اس میں کچھ بھی میں اسہز نہیں مانتا چلی چھیک کچھ اور سوال لوگوں کے بیچ میں سے سر جس طرح سے باہر کی پارٹیوں میں آپ کا آنا ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں تو کیا مطلب آپ لوگ اتنے ہیلپ لیس ہوگی اتنے اسائے ہوگئے ہو کہ ان کے ہیلپ لینی پڑ رہی ہے اس کے بعد پھر وہ لوگ کیا بھروسہ کی وہ آپ کی مدد کریں بعد میں دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو جس طرح سے انہوں نے اور پارٹیوں کے دھوکہ دیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ راجنیتی میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اور جو آپ ایک کوشن کا نوٹ ہم کو دے رہے ہیں نشت اوب سے اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے لیکن جب بھی آپ چناب میں ہوتے ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے آج دس طرح سے دیش میں ماحول بنا ہے جس طرح سے مودی جی نے پورے دیش میں ایک پریورتن کی لہر چل رہی ہے چاروں راجوں میں بھارتی انتہ پارٹی چناب جیتی ہے ان کی گوڈ گورننس ان کے کام کرنے کی شہلی نشت اوب سے سماج جیون میں کام کرنے والے لوگ اور راجنیتی میں کام کرنے والے لوگ ان سب چیزوں سے پروابط ہوتے ہیں اور پروابط ہونے کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ اور بہتر جس دل میں آج کام اچھے سے ہو رہا ہے جو ان کو لگتا تھا کہ وہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو پارٹی میں آتے ہیں اور آنے کے بعد نشت اوب سے اور ایسا ستر میں سے جو یہ پانچھے جگہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ نشت روپ سے آپ کی چنتہ سے میں واقف ہوں ہم بلکل ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ وہ پارٹی کو کسی طرح کا دھوکہ دیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو اپنوں کا نہیں ہوتا وہ کسی کا کیا ہوتا آپ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں تک نہیں کی اپنے گھر گرستی میں پورے ڈیووٹیڈ لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے آپ لوگ کشنا تیر تھے دو دن پہلے کسی کا دماغ نہیں بدلتا اس کا مطلب وہ لالچ کے باش آ رہے آپ لوگ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ پارٹی کے پیتی اس پوزیٹیو سوچ سے جو بات سوچ رہے ہیں میں نے شت روپ سے آپ کے پرشن کا بہت قدر کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے میرم کی جب آپ چناب میں جاتے ہیں تو کئی ساری سیٹوں پر کئی طرح کے ایک راجنے تک گھڑت رہتے ہیں لیکن میں اس بات سے آپ کی سے سہمت ہوں کہ جو ورشوں سے کارے کرتا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے میں اس میں جھوٹ بولوں اور بیباکی سے بات نہ کروں راجنیتک آنسر آپ کو دوں میں سہمت ہوں آپ کی بات سے لیکن تو بھی جب آپ چناب کے میدان میں ہوتے ہیں تو بہت سارے کومینیشن پرومیٹریشن کو دیکھ کر کہ آپ چیزوں کو کرتے ہیں تو اس میں دھیان میں آتا ہے کہ ان کے آنے سے پارٹی کو لاب ہوگا یہ تو مجھے مسطیش جی کہنا پڑے گا کہ آپ واقعی میں راجنیتک لفاظی میں راجنیتک بھاشا بھاشنوں میں لوگوں کو نہیں پھسا رہے ہیں آپ سیدھے سیدھے جواب دے رہے ہیں اس بات کے لئے اب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی سی ایم کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ کے سب سے بڑے پرتیدواندی اروند کیجریوال کے بارے میں اور اروند کیجریوال کا آپ پر جو پرسنل اٹیک ہوا اس کے بارے میں لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ستیر شپادہائے سے لوگوں کے سوال جواب جاری ہے سر آپ پر کیجریوال نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ آپ بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوئے تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے سیرا سوال سیرا جواب سواغت ہے آپ سب کا آج پبلک میٹنگ میں ہم بات کر رہے ہیں بی جے پی کے لیڈر ڈلی بی جے پی کے ادھیک ستیر شپادہائے صاحب سے ستیر صاحب بہت باتیں ہوئیں بریک سے پہلے اب ذرا آپ کی جو سی ایم کیانیڈیٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ سوال لوگوں کے بھی ہوں گے ارون کیجریوال نے یہ کہا جی ضرور کہ کرن بیدی مجھے دلی کے پرمخ مددے بتا دیں صرف مددے بتا دیں کہ دلی کے لوگوں کی سمسیاں کیا ہیں تو بھی میں مان لوں گا کہ وہ ایک قابل امیدوار ہیں دلی کے لیے نہیں مجھے لگتا ہے کہ کیجریوال صاحب جو پوری طرح سے دشاہ وہین ہے مددہ وہین ہے دلی کی آج کے جو حالات دلی آج بنی ہے اس کے لیے اگر کوئی ذمہوار ہے پرمخ روپ سے تو کیجریوال صاحب ہیں ان کے موہ سے مددوں کی بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دلی کی نسلس پر جانتے ہیں ہم دلی میں پچھلے کئی سالوں سے گھوم کر ایک ایک آدمی کے پریشانی جان چکے ہیں لیکن کیرن بیدی نہیں جانتے ہیں ان کے اس شبد میں ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے گھوم کر کے دلی کی وہ نبز کو جانتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے ڈیڑھ سال پہلے آپ سب کو پتائے کہ انہ کی آندولن سے ایک عبجیہ عبجیہ دل جس میں انہوں نے راجنیتی پرارم کی اور ان کا کیول ایک ہی مددہ ہے کس پرکار سے یہ انکین پرکارن ستہ میں آنا اور ستہ کو بھوگنا بائیدے بڑے بڑے کرنا جس لوگپال کی بات آج وہ کر رہے ہیں جس لوگپال کے بارے میں انہوں نے دلی کو چھوڑا آج آپ پورے ان کے ہورڈنگ دیکھ لیجی ستیز جی یہ بات اگر سچ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تو یہ بات بھی تو سچ ہے کہ اسی وقتی نے آپ کو دلی میں ستہ میں آنے سے روک دیا اور آج بھی آپ کے لئے سب سے بڑی چھوٹی ہے اس کو تو مانتے ہیں آپ میں نے کہا نا دلی کی راجنیتی میں ہنڈیڈ پرسنٹ تھاؤزنڈ پرسنٹ جھوٹ کو لوگوں تک یہ احساس کرانا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یہ واسطہ میں ایک نئی کلا انہوں نے ازاد کی ہے اور دلی کی جنتہ کو اس کو سمجھنے کی جرورت ہے آچہ کچھ سوال سر آپ پہ کیجری وال نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ آپ بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوئے تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے سیدھا سوال سیدھا جواب ریا جی آپ کے سوال کل الیکشن کمیشن نے پہلے بار ایک نوٹس دیا اور کل جو نوٹس دیا ہے جس میں جس شبدوں کا پریوگ ان کے پاس کیا گیا ہے کہ آپ نے جو آروپ لگائے تھے وہ آپ کے آروپ تتویہین ہیں آپ کے آروپ جھونٹے ہیں آپ نے کوڈ آف کنڈیکٹ کا وائلیشن کیا ہے اور آپ کو کڑی سکت سینسور انہوں نے ورڈ یوز کیا انڈر لائن آپ کی اٹر نونسنس اس پر آپ کو چیتاب نہیں دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس سے نہیں رکے تو آپ کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی دوہزار چھے سے لے کر کے دوہزار بارہ تک میں نے ایک بھی میٹر ہندوستان کی کسی بھی کمپنی کو انکلونگ بی ایسی ایس سپلائی کیا ہی نہیں ہے اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا اور الیکشن کمیشن کو جواب میں بھی یہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آروپ پر قائم ہیں اور ستیش اپاد دیائے کی کمپنی جس کا نام ہے انسی اینل انفو میڈیا یہ کمپنی آج دوہزار پندرہ تک بھی بی اے سی ایس کی ویب سائٹ پر جو کنٹریکٹرز ہیں اپروٹ کنٹریکٹرز ان کی لسٹ میں شامل ہے آپ میرے دو جواب سورب جی دو کمپنی انسی اینل پاور پرائیویٹ لیمیٹیٹ انسی اینل ٹرانسو میڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ یہ دو کمپنی ایکجسٹ نہیں کرتی ہیں میری چھے کمپنیاں ہیں چھے کے انہوں نے نام لیے تھے دوہزار پانس سے لے کر دوہزار بارہ تک جب میں پارشت نہیں بناتا ہم لیبر جواب ورک کرتے تھے جس میں دلی سہید دیش کے پندرہ سو گریبوں کو میں نے روجگار دیا اور وہ کیبل لینگ سے لے کر کے ٹرانسفورمر لگانے سے لے کر کے اور کہیں کہیں میٹر لگانے کا کام میری کمپنی نے جواب ورک کیا یہ انسی اینل انفو میڈیا یہ تو آپ نے بانا کہ یہ کمپنی آپ کی ہے اور یہ بی اے سی ایس کے لئے کام کرتی تھی اس وقت آپ کا کوئی لینہ دینا ہے یا نہیں اس کمپنی میں دوہزار بارہ اپریل کے بعد میں نے ایک روپے کا کام نہیں کیا دوہزار تیرہ میں میں نے اس کمپنی سے ریزائن کر دیا انسی اینل انفو میڈیا میں جب آپ تھے یا جب سے ایک کمپنی بنی ہے تب سے کیا دلی میں اس کمپنی نے کوئی بجلی کے میٹر لگائے ہم نے کوئی میٹر سپلائی نہیں کیا ہم نے جواب ورک لیبر ورک جس میں کیبل لینگ سے لے کر کے ٹرانسفورمر چینج اور کچھ جگہ میٹر انسٹال کرنا کہ آپ ٹرانسفورمر چینج کر رہے ہیں تو آپ کو میٹر بھی لگانا ہے آپ تار چینج کر رہے ہیں تو آپ کو میٹر بھی لگانا ہے وہ میٹر آپ نے خرید کر لیے لگا ہے میں کہہ رہا ہم نے نہ ایک بھی خریدا نہ ہم نے سیل کیا نہ ہم نے پرچیز کیا اس سے جوڑا آخری سوال ہے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی پارٹی اگر جیت گئی تو بی اے سی ایس اور یہ ان ساری بجلی کمپنیوں میں اگر کہیں بھی کوئی گھپلا ہے تو اس کی جانچ کرانے سے ہچکے گی تو نہیں ہنڈیڈ پرسنٹ ہم بی اے سی ایس کا ہمارا بی اے سی ایس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہنڈیڈ پرسنٹ ان سبھی کمپنیوں کا انکلوڈنگ بی اے سی ایس انکلوڈنگ ٹاٹا سبھی کمپنیوں کا جنتہ کے حد میں ایک سو ایک پرسنٹ ان کا پورا آڈٹ ہوگا چیلی ٹھیک ہے ستیش رپادیا سے کچھ اور سوال جی آپ لوگوں کے سوال ابھی مجھے پتا ہے باقی ہیں تو ایک بار پھر اس کی شروعات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک ہم لے لیں پبلک میٹنگ میں ستیش رپادیا کے ساتھ لوٹیں گے ہم یہ صرف تصویریں کھٹانے کے لیے ایک پروپوگینڈا تھا اس وچتہ ابھیان کو کسی نے گمبیرتا سے نہیں لیا سواگت ہے آپ کا آج پبلک میٹنگ میں ہمارے مہمان ہے بی جے پی کے نیتا ستیش رپادیا ہے ستیش جی اب اس راؤنڈ کی شروعات سیدھے لوگوں کے بیچ میں سے میرا کوششن یہ ہے سر میں آپ نے صفائیہ بیان لاغو کیا تھا اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کورا پہلے باج پا کے کاری کرتا ہوں نے ڈال دیا پھر صفائی کے دور پہ آپ نماز آف کرنے پہنچ گئے آپ ستیش جی اس کی کچھ تصویریں آپ اس کا جواب دیجے گا کچھ تصویریں ہیں لوگوں کی یاد داشت تازہ کرنے کے لئے وہ دیکھ لیں میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں اس کا جواب آپ دیجے گا ضرور ایک کارکرم میں گئے تھے ستیش رپادیا جی جب سوچھتہ ابھیان کی شروعات ہوئی تھی ڈلی میں اور وہاں انہوں نے پہلے جھاڑو لگایا بعد میں یہ تصویریں آئیں کہ جھاڑو لگانے کے لئے گندگی وہاں پر پھیلائی گئی تھی کچھ صفائی کرمچاری تھے انہوں نے کچھ پتے کچھ کورا وہاں پر ایک صاف جگہ پر پہلے ہی گرا دیا تھا تاکہ جب بعد میں وی آئی پی لوگ آئیں تو وہ صاف کرا سکے اور اس کے بعد ستیش جی یہ آروپ لگایا گیا کہ یہ صرف تصویریں کھچانے کے لئے ایک پروپوگینڈا تھا اس پچھتہ ابھیان کو کسی نے گمبیرتا سے نہیں لیا یہ پروگرام اورگنائز کیا تھا اسلامیک سینٹر نے اور وہاں پر میں اکیلا نہیں تھا بہت سارے عتیتیوں کو انہوں نے وہاں بلایا تھا اور اسلامیک سینٹر میں کہیں کوئی گندگی ادروائز بھی نہیں ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے ایک سمبولک پروگرام رکھا میں گاڑی سے آیا دس منٹ کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ہم دلی چھے میں گلیوں میں جا کر کے اوکلا میں یہاں پر سب جا کر کے صفحیہ بیان کو کریں گے ہم اس کے لئے ایسے طرح کے پروگرام کر رہے ہیں میرے سہیت وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پروگرام میں وہاں پہنچے میں بھی وہاں پر گیا جیسے ہوتا ہے گیس پہنچا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ ہم پروگرام میں ایک سمبولک یہاں پر ایک جھاڑو ہم کر رہے ہیں میں نے پروگرام اگر اورگنائز کیا ہوتا بھارتی جنتہ پارٹی نے اگر یہ پروگرام اورگنائز کیا ہوتا میں نے وہاں پر جا کر کے کوئی چیز کی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا دوشی ضرور میں ہوں لیکن وہاں جتنے سارے لوگ تھے اس میں آئی وز ون آف دی انوائٹی اور انہوں نے کہا یہ ہم سمبولک کیول دکھانے کے لیے ایک ہم یہاں بھیان کر رہے ہیں جس سے کہ ہم وہاں کی محلاؤں کو مسلم بھائیوں کو یہ میسیز دیں کہ جب وہ اپنے گلی اور محلے میں جائیں تو اس طرح سے ان کو کام کرنا ہے کورا کسی اور کا صاف آپ نے کیا پھر بھی برائی آپی کو ملی میں نے کہا نا صفائی کا وہ صفائی والا ایشو ہی نہیں تھا that was a symbolic, sancetic وہاں پر اسلامیک سینٹر بڑی سنستہ ہے جب اس باقتہ خلاصہ ہوئی یہ سب سٹیج تھا, منیج تھا تو آپ نے آئیوجکوں سے یہ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا نشت روپ سے پوچھا میں نے کہا نا کہ میں کوئی آئیوجک نہیں تھا وہاں پر اسلامیک سینٹر نے یہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ symbolic program ایک نہیں ایسے ہزاروں symbolic program ڈلی بھر کے اندر ہوئے ہیں اب مالی جی کسی hall میں program ہے اور دوسرا ایک اور میرا سوال ہے آپ کوئی سنستہ مجھے کہے کہ آپ کو میرے program میں آنا ہے اب اتنا اوشواس آپ نہیں کرتے ہیں یا انہوں نے کیا کیا ہے کہ میں پہلے advance team بھیجوں اور اوشواس کروں کہ آپ جا کر دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے میری جگہ کوئی بھی ہوگا یا جنہوں نے میرے سے سوال کیا ہے وہ ان کو کسی program میں بلائے جائے یہ کبھی ایسا سماج میں نہیں ہوتا کہ ہمیں وشواس کر کے جاتے ہیں symbolic program ڈلی بھر میں سوچتہ کو لے کر کے بہت جگہ ہوئے ہیں ایسا ہی ایک یہ program تھا سر میں کچھ دن پہلے رکسے سے اپنے گھر آ رہا تھا تو میں نے رکسے والے سے پوچھا کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے لئے کیا کریں گے نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی اگر شاشن میں آئے گی ستہ میں آئے گی تو ڈلی میں جتنے بھی آسہائے گریب لوگ ہیں ان کے لئے نشت روپ پرکار سے ان کی ساہتہ کرے گی ان کی میڈیکل انشورنس فری آف کاؤسٹ ہو پائے ان کو ٹھیک طرح سے جیسے جندن یوجنا جو پردان منتری نے لیے ہیں ان کے خاتے کھلوانا ان کو میڈیکل ساہتہ دینا ان کو جس پرکار سے گریبوں کے مکان جو بننے ہیں وہ مکان بنا کر کے دینا یہ تمام طرح کی چیزیں نشت روپ سے ان کے پتی ہم بہت ہی گمبیرتہ سے ان گریبوں کے سندر میں سوچتے ہیں اور جتنا بھی ان کے اپلٹمنٹ کے لئے ہو سکتا ہوگا ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن ملے ان کو جہاں جو جو سوی بدائیں ہو سکتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نشت روپ سے کرے گی اس چناؤ میں بڑے بڑے لوک لبھاون وعدے کیے جا رہے ہیں آپ اور بھاجپا کی سیدھی ٹکر ہے آپ کا تو پکا پتا ہے کہ 49 ڈیز کی ستھائی سرکار وہ دے دیں گے لیکن آپ بہت وعدے نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ستھائی سرکار دیں گے پر کیسے دیں گے آپ کی پارٹی کے اندر اتنے ڈیفرینسز ہیں کہ پبلک سمجھ رہی ہے نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوشنا پتر بھی آئے گا اور ہم ایک شرشکت سرکار دلی کو دیں گے اور آپ وشواس رکھئے بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی تو دلی کی جو سمجھ چاہیں ہیں ان کو پوری طرح سے ایمانداری سے جواب دے ہی کے طریقے سے ان کو دلی میں ان ساری کی ساری سمجھ چاہوں سے نزاد دلائے گی پرانے لیڈران تھے مانی علال کرشن آڈوانی جی اٹل بیہاری باج پی جی اور بہت سارے لیڈران تھے جب موڈی جی آئے تو وہ ایک دم سائیڈ سے ہو گئے اور اب وہ دیش کے حساب سے سائیڈ سے ہو گئے اب دلی میں آپ کا نمبر آئے کہ آپ کا داور دیتا تھے مستر ستی سپاد دیا اور بھی کئی لوگ تھے ویڈے گویل صاحب تھے ڈاکٹر حسبردن صاحب تھے کہیں ایسا تو نہ ہو بھوستے میں کہ ایک الگ سی ہی پارٹی بن رہی ہو کرنبیدی کے آ جانے سے آپ سب سائیڈ سے ہو جائیں بلکل ایسا نہیں ہوگا اور آپ کی بھاوناوں کی نشت روپ سے ہم قدر کرتے ہیں بلکل نہیں ہوگا پارٹی میں کرنبیدی جی آئی ہے ان کو ایک ہم نے پٹیکولر جوب دیا ہے سی ایم کے روپ میں ان کو ہم نے رکھا ہے پارٹی کی سنگٹن پارٹی کی اور ساری نیتیاں پارٹی کی وچاردھارا نشت روپ سے سب لوگوں کا سمنبے ہوگا اور پارٹی بہت تیجی سے آگے بڑھے گی ہمارا جو سنکلپ ہے دلی کو ایک اچھی رازدھانی بنانا اور آپ اور پرانے سبی لوگوں کے انبہب کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلنا اس بات کا دھیان نشت روپ سے ہم رکھیں گے میرا یہ سوال ہے کہ نرندر موڈی جی نے کہا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی تو سو دن میں اچھے دن آئیں گے اور جو ویدیسوں میں کالہ دن ہے وہ ہم واپس لائیں گے پر ابھی تک ان میں سے کچھ بھی وعدے پورے نہیں ہوئے یہ وعدے پورے ہوں گے یا نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں دیش میں سٹھ سٹھ اٹھ سالوں سے جو دیش میں شاشن چلا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے گت ساتھ اٹھ مہینے کے اندر موڈی جی کی سرکار نے کام کیا ہے وہ کیول ہندوستان ہی نہیں پورے وشو کے اندر موڈی جی کے کام کی پرشنسہ ہو رہی ہے دیش میں لوگ پرشنسہ کر رہے ہیں اور یہ اس بات کا پرماڑ ہے انہوں نے جو کام کیے ابھی حالی میں جو راجیوں کے چناب ہوئے ہیں اس میں جس پرکار کی سفلتہ ملی ہے یہ نشت روپ سے اس بات کا پرنام ہے موڈی جی کی کارشنی اس بار دلی میں تو آپ کی ویروہدھیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نریندر موڈی دیش کی راجدھانی میں بھی پاپلر نہیں ہے آپ لوگ ان کی ریلی کے لیے بھی بھیڑ نہیں جٹا پائے تب ہی احساس ہوا کہ صرف موڈی کے نام سے کار لیچے لے گا آپ کیرن بیدھی کو لانا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے سوال پرسیپشن کے ہیں آپ کی ٹیم وہاں پر تھی اور میں بھی وہاں پر تھا انیس سو ستتر کے بعد جس طرح کا جن سہلا موڈی جی کی ریلی میں امڑا یہ ایک پرسیپشن نے ایک پٹیکلر چینل دورہ کریٹ کیا گیا اور انہی کے چینل کے اکبار نے اگلی دن فوٹو نکالے اس کا ایریل ویو دیا تھا اور وہ ایریل ویو اپنے آپ میں اس بات کا پرمار تھا کہ کتنا جب بڑا جن سہلاب اس ریلی میں تھا ہم نے جو کارڈن آف پردہ لگایا اس کو توڑ کر کے لوگ آ گئے ایسے دس پندرہ ہزار لوگ موڈی جی کے آنے کے بعد جو سڑکوں پر تھے وہ وہی کے وہی رہ گئے اور یہ پرسیپشن کی بات ہے موڈی جی ہمارے سٹار پرچارک ہیں موڈی جی دیش کے ایک سرو مانے نیتا ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی جو بھی چناب ہوں گے نشت روپ سے موڈی کی جو کارشہ لی ہے اس پر لوگ ان کو پسند کریں گے چلی ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ کے پاس کچھ اور سوال باقی ہوں گے ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ایک آخری دور کچھ اور آپ کے سوال ستیش اپادیائی جی کیامپنگ کے بیچ میں سے اپنا ایک قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں کچھ اور چند منٹ ستیش صاحب اس کے بعد بریک کے بعد ان سے ایک سوال جواب کا ایک اور سنسے سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی میں ایک نیا ٹرینڈ سے سٹارٹ ہو گیا کہ بھرتی کیے جا رہا ہے بھرتی ہو رہے ہیں نئے نئے چہرے سر سینہ میں بھی بھرتی کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے سر تو کیا اس سے ہم یہ نشکرش مال لیں کہ بی جے پی اب اپنے پرانے لیڈرز پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی موڈی جی کہتے ہیں کہ ہماری راجنیتی سامراج واد سے پرے ہے پرانت واد سے پرے ہے لیکن ہم سیڈی میں جو کالا واجاری ہے اس کو کب تک روکیں گے آپ لوگ کسی بھی طرح کا برستہ چار کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہم اس پر جیرو ٹولرنس رکھتے ہیں اور برستہ چار ہم نے پچھلے گا چھ ماہ کے اندر آٹھ ماہ کے اندر ایم سیڈی کے جو کرمچاری ہیں ایم سیڈی کے جو لوگ ہیں اس میں تمام طرح کی بیوستہیں لگا کر کے تمام طرح کی چیزیں کر کے برستہ چار کیول ایم سیڈی میں نہیں ہے پورے دیش میں اس برستہ چار کا ایک جو پرابلم ہے وہ ہے لیکن ایم سیڈی کو ہم جیرو ٹولرنس کے ساتھ اس پر برستہ چار نہیں ہونے دیں گے اس لیے ہم ساری بیوستہوں کو ایم سیڈی میں ہم نے آل لائن کیا ہے لوگوں کو جادہ سے زیادہ لوگ اس میں کرے ہیں لائسنسنگ پرنانی کو سولب کیا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کا کنسرن ہے وہ نشیط روپ سے ٹھیک ہے اور ڈلی سہیت ایم سیڈی سہیت سبھی ڈپارٹمنٹ میں یہ برستہ چار ختم ہو اس کے لیے پوری طرح سے ہم کٹی بج ہوئے سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی میں ایک نیا ٹرینڈ سے سٹارٹ ہو گیا کہ بھرتی کیے جا رہا ہے بھرتی ہو رہے ہیں نئے نئے چہرے سر سینا میں بھی بھرتی کی قولیفیکیشن ہوتی ہے سر لیکن آپ یہاں پہ بھرتی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو کیا اس سے ہم یہ نشکرش مالنے کہ بی جے پی اب اپنے پرانے لیڈرز پہ اپنے بھروسہ نہیں کرتی یا پھر یہ کوئی نئی پولیسی ہے سپیشلی کیجری وال جی کو ہرانے کے لیے اور اگر ایسا ہے تو پھر کیجری وال رائٹ فول کانڈیڈیٹ ہے سر اب کیا کہنا چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں جن لوگوں کو ہم لے رہے ہیں اور جن پانچھے لوگوں کو ہم نے ٹکٹے دی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا بہت سوچ سمجھ کر کے لیا ہے ان کی آہارتہ اور ان کی کولیفیکیشن اور ان کی وہ کیا پارٹی کو دے سکتے ہیں اس سب کی چنتہ ہم نے کی ہے لیکن یہ بہت چھوٹا نمبر ہے آپ نشت رہیے کہ پارٹی میں جو پارٹی کا کاری کرتا ہے جو پرانا ورکر ہے جو پرانے ہمارے لوگ ہیں ان کی اہمیت ہمیشہ ویسی رہے گی جیسے پہلی تھی یعنی چناؤ کے بعد بھی ستیش اپاد دیا ہے کہ گدی برقرار رہے گی اتنا تو کہہ سکتے ہیں اس سوال گدی کا میرے کو میں تو پارٹی کا ایک کاری کرتا ہوں پارٹی نے اتنی بڑی ریسپونسیبیلٹی مجھے دی ہے اور اس ریسپونسیبیلٹی کو ایک ٹرسٹی کا روپ میں ملیتا ہوں پارٹی نے جو مجھے آدیش دے گی وہ کام میں کرنے کے لئے تیار ہو ایک بات بہت ایمانداری سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں بہت ایمانداری سے کام کرتا ہوں اپنی ریسپونسیبیلٹی سے کرتا ہوں اور آگے بھی سنگٹھن کے لیے دلی کے لوگوں کے لیے جو بھی کام میں کر سکتا ہوں گا میرا مشن ہے سماج میں وشواس بنانا ری بیلڈنگ کرنا سماج کے اندر اور وہ کام لگاتار میں کرتا رہوں گا لاس سوال بھاجپا نے جس طرح کرن بیدی کا نام پروجیکٹ کیا سی ایم کینڈیڈیٹ کے روپ میں اس کے بعد بھی نریندر موڈی کی ریلی کرانے کی کیا جورت ہے کیا بھاجپا کو ڈر ستا رہے نہیں میری بات سنیئے کہ نریندر موڈی جی ہمارے سٹار پرچارک ہیں دیش کے پردھان منتری ہیں لوگ ان کے وزن کو ان کی بات چیت کو دیش کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی بات کو بہت سننا چاہتے ہیں اور پردھان منتری جو ہمارے سٹار پرچارک ہیں یہ کوئی ڈر کا سوال نہیں ہے ہمارے کیول کرن بیدی جی کوئی پرچار نہیں کرنا ہے ہمارے اور بھی کندر نیتا جو مکھی منتری ہیں کندر میں منتری ہیں وہ سبھی لوگ آئیں گے اور پرچار کریں گے اور موڈی جی کے لیے تو دیش کی جنتہ اور دلی کی جنتہ بیتاب ہے ان کی چیزوں کو سننے کے لیے اور نشت روپ سے ان کے جو کام کرنے کی شہلی ہے ان کی باتچیت کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو نشت روپ سے موڈی جی کو ہم لے کر کے آئیں گے ستیر جی بہت بہت شکریہ آپ نے پبلک بیٹنگ میں وقت دیا دلی میں ایک اچھا چنان ہوئے پبلک بیٹنگ میں آج بس اتنا ہی پھر کسی روز حاضر ہوں گے کسی دائیں بہمان کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی